نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے زندہ رہوں گا پلاننگ کرتا ہے آج سے بیس سال بعد کی تیس سال بعد کی یہ کرنا ہے یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے یوں کروں گا میں اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بس آپ سیڑ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آپ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے تو ملک الموت علیہ السلام آنے کے بعد پھر ایک لمحہ مولت نہیں دیتے عربوں خربوں جمع کرنے والا جس نے فراڈ کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے دل آزاریوں کے ذریعے دوسروں کو زلط میں مبتلا کر کے اس نے پیسہ کمایا اس وبال کے ساتھ قبر میں چلے جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں بڑا شاندار جنازہ ہے اور بڑی پبلک ہے لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنا بڑا اس کے لئے وبال ہوتا ہے ایک بزرگ ہے نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے لیکن یہ روایت لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور معروف کتاب شرح صدور بشرح حال الموتہ والقبور میں بڑی نفیس کتاب ہے اس میں آخرت کے احوال قبر کے احوال بہت سارے بیان ہوئے ہیں تو ایک بزرگ تھے وہ گورکن کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے قبر تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھو دی اور تیار کرنے کے بعد میں پاس لیڈ گیا ٹائم تھا بھی جنازہ آنے میں دیر تھی کپڑا موں پہ رکھا میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میں نے قبر کھو دی تھی اس کا پڑوسی جو مردہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا اس کو یہاں دفن نہ ہونے دینا یہ آگ ہے جو ہمیں بھی تکلیف دے گی اس کو یہاں سے کسی طرح دور کر دو تو کہتے ہیں میری ہڑ بڑا کر آنکھ کھل گئی میں انتظار کرنے لگا دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آیا اور وہ سنا رہا تھا کہ بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے تو کہتے ہیں چونکہ مردے نے مجھے کہا تھا تو میں نے حکمت اختیار کر کے کسی طریقے سے فٹا فٹ دوسری قبر کے اندر اس کو منتقل کروا دیا پھر میں لٹا مجھے غنود کی تاری ہوئی تو اس مردے نے میرا شکریہ دا کیا اور کہا کہ ایک وہ جنازہ آ رہا ہے اسے یہاں پر دفنہ دینا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس میں صرف چار ہی افراد ہیں اور کوئی اس کے ساتھ نہیں غریب کوئی آدمی تھا اور بتایا گیا کہ یہ غریب مسافر تھا ہمارے ادھر آ کے اس کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے اس کے سب چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا احتمام کیا اور اس کو لے کر آ رہا ہے وہ تھا نیک تو اس کو پھر فرماتے ہیں میں نے اس قبر میں دفن آیا تو یہ جو مطلب ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ایک گندے کام کرنے والا آدمی ہے فراڈ کر رہا ہے سود رشوت یہ وہ سارے اس نے کام کیے ہیں لیکن اس کے جنازے میں پبلک بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ شخصیات نظر آتی ہیں جن کے نام لیے جائیں تو پوری دنیا شاید ان کو جانتی ہوگی لیکن کیا واقعی وہ قبر میں جا کے راحت پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس کا خمیازہ بھکت رہا ہوتا ہے ہم اس پر رشک کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قابل رشک نہیں ہوتا لہٰذا یہ شیطان جو ہے اسی طریقے سے امید دلا کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور غلط کاموں کے جواز کی دلیلیں فراہم کرتا ہے یہ بھی جائز ہے میرے لئے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے جیسے یہ اس قسم کی بوگز دلیلیں کہ یہ سب ہی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا یہ کوئی دلیل ہے کہ سب ہی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا تو یہ دوسرے کے حق میں بھی قبول کر لیجئے ایک شخص اگر آپ کی گھر میں آکر ڈاکہ مارتا ہے اور کہتا ہے جی سبھی ڈھاکہ مار رہے ہیں کہ میں نے مار لے تو کیا ہوا تو آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہو بھائی اور ڈھاکہ مار لو لیکن آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ آپ اسے غلط مانیں گے موقع ملے گا تو اسے جان سے بھی مار دیں گے اور یا آپ اس کو پولیس کے حوالے کریں گے کیوں اس کے اس قول کو آپ نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ سامنے والا کہہ رہا ہے اور آپ اپنے لئے ایک ناجائز کام کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے سب لوگ کر رہے ہیں تو یہ آپ غور کریں گے کہ جب کوئی انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ضرور لا جواب ہونا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب دنیا میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خوش سوچئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے کے بعد کونسی تیزی تراری چلاکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمیں کیا ورڈ یوز کروں کہ اللہ کو مطمئن آپ کر دیں گے چلیں میں برا کوئی لحظ استعمال نہیں کرتا ہوں تو غور کیجئے اور ہمیں غور کرنا چاہیے یہ آپ ہی نہیں میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کی بنا پر غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا